نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائب میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش خبروں کی شروعات کرتے ہیں راجستان کے گہلو سرکار نے ناغرکتہ قانون اور نرسی میں وہ راج میں نہیں لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بدوار کو ہی کیابینٹ کی بیٹھک میں لیا گیا ناغرکتہ سنشوزن ادھنیم اور راشتری ناغرک ریجسٹر کے خلاف کانگریس مکھر ہے ایسے میں کسی بھی کانگریس شاست راج میں ناغرکتہ قانون لاغو کر پانا کیندر کی نریندرمودی سرکار کے لیے چنوٹی بنی ہوئی ہے کانگریس کے کئی دگج نیتہ ناغرکتہ قانون کو دھارمک بھید بھاو پر آدھارت اور سمیدھان کی مول آتما کے وردو بتا چکے ہیں ایسے میں راجستان سرکار کا یہ فیصلہ اب پرتیاشت نہیں ہے کانگریس کی آگوائی میں وپکشی دلو نے بھی ناغرکتہ قانون پر ویرو جتا ہے راجستان کی گلو سرکار نے کیابنٹ میں سی اے اور این آر سی کو راج میں لاغو نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیابنٹ میں کہا گیا ہے کہ راج میں لاغو کرنے سے پہلے کین سرکار بتائے کہ اصم میں این آر سی لاغو کرنے میں کیا کیا کٹھنائیاں ہوئی تھی ہم ایسے ہوگی منوش شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے لیے منوش جہاں این آر سی کو لاغو کرنے کو لے کر لگاتار گھماسان ہے اور ہی اب جو غیر بی جے پی شاست راج ہیں وہاں پر لاغو کرنا بڑی چنوٹی ہے بی جے پی کے لیے این آر سی بلکل دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس پرقاعت سے رائستان کے اندر میں کانگریس کی سرکار ہے اور کانگریس لگاتار اس کا ویروت کرتی بھی آ رہی ہے جس پرقاعت سے مدر پردیش شتیزگر اور جہاں جہاں کانگریس سرکارتی انہوں نے این آر سی لاغو کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا اور اسی قردی میں پسلے تین سے چار دن پہلے مکھے منتری آشوک گہلوت نے ایک مارچ نکالا تھا شانتی مارچ نکالا تھا جس کے اندر میں پندر پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھاگ لیا تھا مارچ شانتی پون رہا تھا لیکن اس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے انتجام کیے گئے تھے پورے جیپور میں انٹرنیٹ کی سیوائے بند کر دی گئی تھی اگر ہم ساتھ طور پر بات کریں تو جتنے بھی کانگریس سرکر پردیش ہے وہاں پر این آر سی لاغو نہیں ہوگی کیونکہ بھاکہ لگاتار آروپ لگا رہی ہے کہ منمون سنگی جہاں سرکار تھی اس وقت این آر سی کو لے کر کانگریس سے پرستاؤ رکھا تھا آج بجیٹی نے یہ آروپ لگا رہی ہے مکہ منتری پر جہاں کانگریس سرکار ہے کہ آج انہیں لاغو کرنے میں کیا تکلیف ہے تو یہ بھی بلکل مکہ منتری جہاں راہستان کے مکہ منتری اشو کیلو تو انہوں نے صاف طور پر منہ کر دیا ہے کہ ہم راہستان کے اندر ہے راہ سے لاغو نہیں کریں گے بیٹھا کوئیٹیز میں اور کیا کیا فیصلے لیے گئے یہ بھی جانا چاہیں گے آپ سے منوچ مانوچ کیجے گا آپ کا سوال میں سننی پھنا ہے اگر آپ تو بڑا اتبا ہے تو کانگریس کی بیٹھا کے اندر میں وہ تمام فیصلے لیے گئے ہیں کیونکہ کانگریس لگاتار انہارچی کا ویلوز کرتے باری ہے اور اسی کھڑی کے اندر میں راہول گاندھی نے دلی میں بھی ریلی کی تھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو کہ بیجے پی لگاتار حملہ بولتے آ رہی ہے بیجے پی نے لگاتار آروب لگاتی ہوئے آ رہی کانگریس کے اوپر کہ کانگریس ہی انہارچی لاغو کرنے دیلی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارے بیجے پی نیتا سے بات ہوئی تھی رہنے گا کہ بیجے پی راشتی ادھیک شاہر جوتپور آ رہے تو وہ انہارچی کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں گے جو بھرمیت ہو رہے ہیں لوگوں نے سمجھانے کا پریاد کریں گے کہ انہارچی کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے لیکن ابھی اگر ہم بات کریں تو کئی فیصلے لیے گئے لیکن جو فیصلے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے گھلوز سرکار کے طرح سے کہ جب تک ابھی اس کی ترکار ہے ہم انہارچی کو لاغو نہیں کریں گے جی منو جو آپ کے ساتھ ہم بنے رہیں گے فیلحال بزادے کی کیابنٹ کے بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا ہے شوکہ لوت نے انہارچی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے آگے بڑھتے ہیں دیش کو سب سے زیادہ ڈاکٹر دینے والی کوچنگ سیٹی کے نام سے مشہور کوٹا کا میڈیکل سسٹم سوالوں کے گھیرے میں ہے کوٹا کے جے کے لون اسپطال میں دسمبر کے انتیم دو دن میں کم سے کم نو اور ششیوں کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس مہینے اسپطال میں مرنے والے ششیوں کی سنخیہ سو ہو گئی ہے گھر تیس چوبے دسمبر 48 گھنٹے کے بھی تر اسپطال میں دس ششیوں کی موت کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا تھا حالانکہ اسپطال کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہزار پانچ ششیوں کی موت ہوئی تھی اور دو ہزار انیس میں اس سے کم موتے ہوئی ہیں اسپطال کے ادھکشک کے انسار ادھکتر ششیوں کی موت مکہتہ جن کے سمیں وزن کم ہونے کے کارن ہوئی ہے اس سے پہلے راشتری عبالہ دیکار سنگرچن آیوگ نے راج کی کانگریس سرکار کو نوٹس جاری کیا تھا اور ہمارے سے ہوگی منوج ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں تمام جانکاری کے لیے منوج اسپطال میں بچوں کی موت ہو رہی ہے ماملہ سمیدن شیل ہے لیکن جو اسپطال اس پر صفائی دے رہا ہے وہ کافی سمیدن ہی لگ رہا ہے کہ پچھلے سال اتنی موتے ہوئی تیس سال کم موتے ہوئی ہیں دیکھیں اس سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے ہمارا درباد کے ہے کہ جب کسی بچوں کی اگر موت ہوتی ہے اس پر راجتی کرن نہیں ہونا چاہیے بلکہ نشیط طور کے اوپر میں بھاشپا لگاتار عروب لگاری کانگریس سرکار کے اوپر میں کہ اتنے بچے مر گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بچوں کا جو مرنے کا سلسلہ ہے وہ جہدہ تر جو نفزاد بچے ہیں ان کا ہی سلسلہ ہوا ہے کیونکہ وہ آکسیجن کی کمی کے کارے نہیں تھا اور تھند اس کو کی تھند بہت جڑا پڑ رہے ہیں تھند اور آکسیجن کے کارے نہیں ان کی موت ہوئی ہے کیونکہ اسپطال سرکار کے طرف سے جو چانچ کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی اس میں آکسیجن کا حوالہ دیا گیا تھا کیونکہ دفزاد بچوں کو جو بچے پیدا ہوئے دوسرے ہسپٹالوں میں ان کو جہ کے لون ہرپتہ لانے کے اندر میں بہت نیمتہیں پائی گئی تھی اس چکر میں تھند کے کارے بچوں کی موت ہوئی ہے تو چانچ کمیٹی کے اندر رسائٹ کیا گیا تھا اور کیونکہ بیجی پی لگاتار آروب لگا رہی ہے کہ اس نے بچے مرنے سے لیکن چانچ کمیٹی نے نشجت کر دیا ہے کہ آئی سیو کے اندر تریپن پہتے جہاں ستر بچوں سے زیادہ کو رکھا گیا تھا لیکن آکسیجن کی پائیپ جو بلوک کی آکسیجن نہیں ملنے کی قارن کیونکہ آکسیجن جتنا مل پتا تھا اس کے قارن تو سب سے بڑا قارن جو مانا جا رہا تھا وہ آکسیجن کی قارن مانا جا تھا اور تھند کو قارن بتایا گیا ہے سرکار اور جانچ کمیٹی کے دعا بتا دیں آپ کو کہ دسمبر میں ہی سشووں کی موت کا جو آکڑا ہے وہ سو پہنچ گیا ہے اور اس پر سیاست بھی لگاتار ہو رہی ہے جہاں بی جے پی لگاتار سرکار پر آروپ لگا رہی ہے وہیں اسپتاز پرشاہ سے کہنا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہے پریات ماترہ میں آکسیجن نہیں مل رہی جس قارن اور تھند حدیق ہے اس قارن نوجات ششووں کی موت ہو جا رہی ہے